یہ ایک تو ہمارا بلوچستان ہے اس کو پیچھے رکھنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم تعلیم دوست لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم کی طرف آئیں اجلاس کا دوران نہیں ہے کیونکہ اس دوران تھا نہیں اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کی نالج میں لاؤں کہ جب انہوں نے پرائیوٹ ہسٹلز کو بند کیا جس دن میں گئی ان بچیوں کے پاس اس سے پہلے جو سٹوڈنٹس تھی وہاں پہ بی ایم سی ہسٹل میں رہنے والی وہ فرسٹ یور اور فائنل یور کی سٹوڈنٹس اس دن اگر آپ آ کے اس آسٹل کا حال دیکھتے اس دن تمام بچیوں کا سامان نکال دیا گیا تھا پوری بکتر بن گاڑیاں لائی گئی تھی میرات ڈائی بجے تک ان بچیوں کے سر پہ تھی کہ ان کو کمرے الوٹ کروائے جائیں گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی گئی وی سی نے ان بچیوں کے حوالے سے ٹویٹر پر نازیبہ الفاظ اس طرح استعمال کیے جن کو شاید اس فلور پہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کے بعد کل پھر ایک جو ان کے جو رومز الوٹ کرواتے ہیں کوئی خوصہ صاحب ہیں وٹیور انہوں نے جس طرح انہوں نے رییکٹ کیا ہے ان بچیوں کے ساتھ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمیشنر نے جس طرح اوقات دکھانے کی بات کیے جناب سپیکر اگر ہم اسی طرح ہماری بچیاں زلالت کے اس پہ آئیں گی تو میرا خیال ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی اپنی بچی کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر نہیں چوڑے گا جہاں پہ ان کے بچیوں کو ہاسٹل سے نکال کی جو ان کا رائٹ ہے روڈوں پہ وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں کوئی ان کے پاس جاتا نہیں جب ہم جاتے ہیں تو مزید ان کو زلیل کرنے کے جو ہے نا وہ طریقے ڈونٹتے ہیں کبھی ان کو کسی سٹوڈنٹ اورگنیزیشن کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں کبھی ان کو دہشتگردوں کے ساتھ ان کا نام منسلک کیا جا رہا ہے خدارہ اس فلور پہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں وہ وہ یہاں سے پڑھ کے جائیں گے کتنے دنوں تک ان بچوں نے وہاں باہر آسٹل کے پرام اپنا ایک ٹینٹ لگا کے باقاعدہ ریائش پذیر تھے وہ وہاں پہ باقاعدہ وہ سٹوڈنٹس تھے وہ نہ پی جیس تھے نہ ہاؤس جابس ان کا تعلق تھا وہ وہی پہ تھے اور جو اختر حسین بھائی کہہ رہے تھے جو وہاں سرف کرتے ہیں آسپٹل میں جو پریکٹس میں بچیاں ہیں ان کو نکال کے آپ باہر کہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہو اور انہیں آسٹلز کے حوالے سے آپ نیگٹیو وی سی جو ہے نہ باتیں کرتا ہے تو خدارہ اس فلور پہ واقعی کمیٹی بنے اس پہ ایکشن لیا جائے اگر ہماری انتظامیاں اس طرح کے اقدامات کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ ہم کہہ سکتے ہیں پڑے گا بلوچستان آگے بڑے گا بلوچستان وہ تو ہمارے راہوں میں رکاوٹ ڈالنے کیلئے سارے کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کی ہیں اس پہ سختی سے ایکشن لینا چاہیے شکریہ